بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے پاگلوں کا ڈاکٹر ہے اور اس کے پاس نہیں جانا ہے تو ایک اسٹیگما کا جو پہلو آتا ہے وہ پورے دنیا میں ہے پاکستان میں کچھ زیادہ ہی ہے دوسرا جو ایک بڑا اہم پہلو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ مطلب ہمارے جو علامات ہیں سائیکائٹری کی وہ مریضوں کی سمجھ میں بھی نہیں آتی ہیں ڈاکٹروں کی سمجھ میں بھی مشکل سے آتی ہیں کہ جو سائیکائٹریس نہیں ہوتے ہیں کیا مطلب اس بات کا اس بات کا مطلب یہ ہے کہ سائیکائٹری میں یا نفسیات میں دو طرح کی علامات آتی ہیں ایک گروپ آف علامات یا سمٹمز وہ ہوتے ہیں جن کو سارا زمانہ پہچانتا ہے جو پیور پاگلپن کی بال بکھرے ہوئے ہیں بندہ چیزوں کو توڑ پھوڑ کر رہا ہے بے وجہ ہس رہا ہے نہ اس کو پشاپ کا ہوش ہے نہ کھانے کا ہوش ہے نہ صفائی کا ہوش ہے تو جس کو عرفیام میں بلکل میڈنس اس انسینٹی کہتے ہیں ایسے مریض کے بارے میں کسی کو کوئی ابحام نہیں ہوتا کہ یہ سائیکائٹریس کے پاس لے جائے جانا چاہیے اور وہ سائیکائٹریس کے پاس آ جاتا ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ علامات کے جو اس طرح نہیں آتی جیسے کہ بظاہر انسان ملکل نارمل ہے لیکن اب اس سے ویسا کام نہیں ہو رہا اس کو اندر سے ویسی خوشی محسوس نہیں ہو رہی وہ تھک جلدی جاتا ہے اس کے اندر سے غصہ فرسٹریشن ڈیولپ ہو رہا ہے اب یہ وہ ساری علامات ہیں کہ جو بالکل ایسے آتی ہیں میرے حساب سے کہ جیسے دیوار میں سیل آتی ہے کہ جس کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ آہستہ آہستہ انسان کے اندر گروہ کر رہی ہیں اب ہوتا کیا ہے اس کے بعد اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ یہ ایموشنز کی زبان مریض کی سمجھ میں نہیں آتی ہے لہٰذا جیسے آپ ترکی میں جائیں اور آپ کو ترکی نہ آتی ہو اور انڈا طلب کرنا ہو تو آپ بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے اور اشاروں کی زبان اور کبھی کیسے اور کبھی کیسے بتائیں گے ہو سکتا ہے دکاندار کے سمجھ میں آئے ہو سکتا ہے اس کے سمجھ میں نہ آئے ایموشنز کی زبان خود ہماری سمجھ میں نہیں آتی لہٰذا یہ جو علامات میں نے آپ کو بتائیں کہ دل نہیں لگ رہا ہے دل اداس ہے پریشان ہے نین میں بھی کمیاں گئی تازگی ختم ہو گئی دل جیسے مرجائے و پھول تو یہ ساری کے ساری علامات آہستہ آہستہ ایک نفسیاتی پروسس کے تحت جسمانی علامات میں کنورٹ ہو جاتی یہ بڑا خوبصورت پروسس ہے سمجھنے کے لئے لیکن اتنا تائم نہیں کہ میں آپ کو سمجھا پاؤں اب اس سے کیا نقصان ہوتا ہے اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ بات شروع تو یہاں سے ہوئی لیکن ظاہر کہاں پہ ہو رہی ہے میدے میں کبھی فیپڑے میں کبھی دل میں کبھی دردوں کی شکل میں کبھی سر کا درد اور کبھی کہیں کا کہیں کا درد اس کی وجہ سے مریض ہمارا کہاں پہنچا مریض پہنچے ایک ڈاکٹر کے پاس اس نے بتایا کہ داکٹر صاحب مجھے مطلب میدے میں درد ہے میرے دل میں بہت تکلیف ہوتی ہے مجھے سانس ٹھیک نہیں آتی ہے میرے گھٹنے کا درد ہے پوری جسر میں درد ہے اب ڈاکٹر صاحب نے انویسٹیگیشنز در انویسٹیگیشنز ٹیسٹ در ٹیسٹ لکھ لکھ کے اس کو ساری لسٹ پکڑا دی اور آخر میں جب ساری ٹیسٹ نارمل آ گئیں تو ڈاکٹر صاحب نے بڑا خوبصورت ڈائلاغ بولا کہ بھائی تمہارے میں نے ساٹھ ہزار روپے تو خرج کرا دیئے پر تمہیں ہے کچھ نہیں جاؤ خوش راہ کرو اب یہ وہ جملہ ہے کہ جہاں سے ہمارا کام آتا ہے اور شروع ہوتا ہے کہ پھر الٹی میٹلی وہ ایک سال کے بعد مریض پلٹ کے ہمارے پاس آتا ہے اور پھر جب ہم اس کی علامات کو ٹٹولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک سال پہلے جو علامت تھی اس کی بنیادی طور پر کہ نین نہ آنا اور اس کو بھوک نہ لگنا اور اس کے دل میں اداسی کا آنا وہ اثر میں ڈپریشن تھا وہ ڈپریشن جو دباوہ تھا جس کو کوئی پہچان نہیں پایا ایک سال تک مریض کا ٹائم بزایا ہوا مریض کے پیسے بزایا ہوئے مریض کے زندگی کے وہ دن کی خوبصورتی بزایا ہوئی اور الٹی میٹلی ہم نے جب اس کو ڈائیگنوز کیا اور ٹریٹمنٹ شروع کیا تو کئی دفعہ مریضوں کو بھی یقین نہیں آتا کہتے ہیں ڈاکس صاحب دل میں ہمارے درد ہے آپ کہتے ہیں ڈپریشن ہے ڈاکس صاحب نہیں بھیج دیا لیکن آپ یقین کیجئے کی ہوتی ہے میرا مطلب یہ نہیں کہ وہ ٹریٹ نہیں ہو سکتا لیکن آپ نے اپنے زندگی کے کوئی دو سال ضائع کر دیئے بغیر ٹریٹمنٹ کے یا این ایڈیویڈ ٹریٹمنٹ کے یا ایسے ٹریٹمنٹ کے جس کو ہم این اپرابیٹ ٹریٹمنٹ کہہ سکتے ہیں اسلام علیکم شکریہ